بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو کہ جن کے بسبب انسان نے انسانیت کو سیکھا ہے آج ہماری دور قرآن کی دوسری کلاس ہے جس میں ہم بقیدہ آج قرآن مجید کا آغاز کریں گے سورة الفاتحہ سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدین الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین قرآن مجید کی ابتداء صورت الفاتحہ سے ہے اور فاتحہ کا معنی ہے آغاز اور ابتداء کسی چیز کا آغاز ہونا افتداء ہونا اوپننگ ہونا کہ فلان چیز اوپن ہو رہی ہے فلان چیز اوپن ہے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے صورت فاتحہ کے اور بھی نام ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اسے سبع المثانی بھی بولا ہے اللہ رب العزت نے اس صورت کو صورت القرآن العظیم بھی بولا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا نام ام القرآن بھی بولا ہے اور الشفاء الروقیہ یہ بہت سے نام ہیں جو اس صورت کے آئے ہیں یہ صورت مکی صورت ہے اور مکی صورت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تیرہ سال کی زنگی مکہ مکرمہ میں ہے اور دس سال کی زنگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہے تو یہ صورت 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 فاتحہ مکی زنگی میں نازل ہوئی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے یہ صورت سات آیات پہ مشتمل ہے اور اس کی سات آیات بظاہر اگر دیکھا جائے تو تھوڑی سی مشکل ہو کے بنتی ہیں کیونکہ اگر ہم اس پہ غور کریں اس صورت پہ اگر ہم غور کریں تو اس صورت کی پہلی آیت بظاہر ہمیں لگتا ہے الحمدللہ رب العالمین ایک ہے الرحمن الرحیم دو ہیں مالک یوم الدین تین ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین چار اور اہدن الصراط المستقیم پانچ اور آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین یہ ایک آیت اب اس طرح کر کے چھے آیات بنتی ہیں جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اسے سبع المثانی کہہ کے بتایا ہے کہ یہ صورت سبع المثانی ہے تو یہ سات آیات کیسے بنیں گی اس کے بارے میں دو رائے موجود ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الفاتحہ کی آیت ہے اس کا جز ہے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور باقی کی چھے آیات مل کے اس طرح کر کے یہ سات آیات پوری ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے سبع المثانی کہہ کے بتایا ہے کہ وہ سات آیات جو بار بار قرآن مجید میں پڑی جاتی ہیں یہ ایک رائے ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے یہ صورت فاتحہ کا جز نہیں لیکن اس کی جو چھٹی آیت ہے سراط الذین انعمت علیہم یہ جو آیت ہے یہ اصل میں سراط الذین انعمت علیہم اتنی جو ہے یہ ایک آیت ہے سراط الذین انعمت علیہم ایک آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم وللظالمین یہ اس کی دوسری آیت ہے تو اس طرح کر کے یہ دو آیات ہیں گویا کہ اس طرح کر کے جب کیا جائے گا تو تب جا کے سات آیات پوری ہو جائیں گی برحال یہ اس طرح ہیں یا اس طرح ہیں جس طرح بھی ہے سورت فاتحہ سات آیات ہیں بسم اللہ کو ملا کے یا اس کی آخری آیت کو دو آیات بنا کے اس طرح کر کے یہ سات آیات جو ہیں وہ موجود ہیں یہ سورت سورت الفاتحہ جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں یہ سورت بہت سے فضائل پہ مشتمل ہے اور بہت ساری فضیلتیں اس سورت کو اس سورت کے لیے موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس سورت کو اس سورت کو نماز بقیدہ قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے قسمت صلاة بینی وبین عبدی ولعبدی سأل میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے آدھا آدھا آدھی نماز میرے بندے کی ہے اور آدھی نماز میری ہے کس طرح کر کے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدن عبدی اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدن عبدی اسی طرح اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اثناء علی عبدی اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے اور میرے بندے کو وہ ہی ملے گا جو اس نے مانگا وہ ہی ملے گا جو اس نے مانگا اس طرح کر کے اس نماز کو آدھا آدھا کیا گیا اور وہ صورت فاتحہ ہے یہ صورت فاتحہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس اکیلی صورت کو ایک نماز بولا ہے تو یہ صورت پہلی افتتاحی صورت ہے جاہے قرآن مجید کی افتتاح صورت بخرا سے کی جائے تب بھی پہلے نمبر پہ صورت فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے اگر کوئی بچہ حفظ کرنا چاہتا ہے اور اس کو سب سے پہلے چھوٹی صورتیں صورت فلق اور صورت ناس پڑھائی جاتی ہیں تو تب بھی سب سے پہلے صورت فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے صورت فاتحہ یہ ایک افتتاحی کلام ہے اور اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بہت کچھ بتایا ہے بہت کچھ بتایا ہے آغاز ہے اس صورت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صورت کے آغاز کرنے سے پہلے یاد رکھ لیں کہ بسم اللہ ہر صورت سے پہلے پڑھنا لازم ہے ضروری ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی قرار شروع کی جائے جب بھی تلاوہ شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اذا قرأت القرآن اذا قرأت القرآن فستعذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو لازمی ہے کہ شروع میں اعوذ باللہ پڑھا جائے تو اعوذ باللہ پڑھنا یہ قرآن مجید کی تلاوت کہیں سے بھی کی جائے اگر کسی صورت کے درمیان سے شروع کی جائے تو تب بھی اعوذ باللہ پڑھنا ہوتا ہے جبکہ بسم اللہ پڑھنا تب ضروری ہے کہ جب کسی صورت کو شروع کیا جا رہا ہے مطلب کیا نکلا کہ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا ہے تو وہاں آپ کو وہاں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے پڑھا جا سکتا ہے منع نہیں ہے بس ضروری نہیں ہے لیکن اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب بھی تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ لازمی پڑھا جائے اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد صورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ صورت فاتحہ کے علاوہ باقی صورتوں کا بھی ایک حصہ ہے یا ایک مستقل آیت ہے راجح بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے جو دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتی ہے اگرچہ یہ صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت نمل کے اندر بھی موجود ہے تو وہاں پہ تو صورت نمل کے اندر جو موجود ہے وہ اس کا جز ہے وہ اس کا حصہ ہے صورت کا لیکن باقی صورتوں کے شروع میں یہ ایک مستقل آیت ہے ہر صورت کے شروع میں دوسری صورت سے فرق کرنے کے لیے اسے لائے جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ معنی اور مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پنہ میں آتا ہوں اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں اے اللہ مجھے محفوظ کر لے میری حفاظت فرمالے کہ تیرے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی حفاظت دینے والا نہیں ہے اعوذ باللہ میں پنہ مانگتا ہوں اللہ کی اللہ کی کس چیز سے پنہ مانگے جا رہی ہے وہ حفاظت کس چیز سے ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان سے جو مردود ہے شیطان اس کی صفت ہے اور ابلیس اس کا نام ہے یہ ایک جن مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود قرار دے دیا تھا اور اللہ نے اسے قیامت تک زندگی دی ہوئی ہے وہ شیطان وہ ابلیس جو مردود ہے اے اللہ میں تجھ سے پنہ مانگتا ہوں تیری حفاظت میں آتا ہوں یہ پہلے کلمات ہیں جو انسان بولتا ہے اور پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہے با یہاں پہ مدد اور استعانت کے لیے ہے کہ میں مدد چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ بظاہر تو یہ ہے کہ یہ بسم اللہ ہے لیکن عربی میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ کچھ الفاظ بولنے میں نہیں آ رہے ہوتے لیکن سمجھنے میں آ رہے ہوتے ہیں انسان ہمیشہ بسم اللہ وہاں پہ بولتا ہے جب کوئی کام شروع کرنے لگا ہے جب کوئی ایکشن کرنے لگا ہے بولتا ہے بسم اللہ تو گویا کہ یہاں پہ ایک ورب ہوتا ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں شروع کرتا ہوں شروع کرتی ہوں میں پڑتا ہوں میں پڑتی ہوں میں کھاتا ہوں میں پیتا ہوں میں کام کر رہا ہوں کرنا شروع کر رہا ہوں تو وہ والا اپنا کام وہ والا ورب گویا کہ انسان الفاظ میں نہیں لے کے آتا الفاظ میں نہیں بولتا ہے بلکہ یوں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کام وہ میرا کام اللہ کے نام کے ساتھ ہے اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کر رہا ہوں تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو بظاہر ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ یعنی اقرأ بسم اللہ میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہ کے نام کی مدد سے یاد رکھ لیں کہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ کی صفات سے بھی مدد مانگی جاتی ہے اللہ کا غفور ہونا رحیم ہونا رحمان ہونا یہ صفات ہیں اور اللہ کے اثماء حسنہ یہ اللہ کی صفات کا حصہ ہیں تو جب ہم اللہ کے نام سے مدد مانگ رہے ہیں تو اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہاں پہ لفظ اسم نہ لایا جاتا عربی میں اور با کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تو باللہ الرحمن الرحیم بن جاتا تو عربی زبان میں جب با کو اللہ کے ساتھ لفظ اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو وہاں باللہ تلعی واللہی وہ فرمانا اور بن جاتا ہے جسے ہم بولتے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں تو اس قسم سے بچنے کے لیے اس اسم کو درمیان میں لایا گیا اور رسم الخط لکھنے میں اے حمزہ سین میم اسم بنتا ہے لیکن چونکہ یہ قرآن مجید کا رسم الخط ایسا ہے کہ اس رسم الخط میں حمزہ سین میم کے حمزہ کو ختم کر دیا اور با کے ڈنڈے کو لمبا کر دیا یہ ایک خاص امتیاز ہے جو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہے یاد رکھ لیں عربی کا خود لکھنا اگر میں اپنا نام لکھنا چاہوں اور شروع کروں با سے تو میں کہوں گا بی اسمی بی اسمی میں با کے بعد الف حمزہ والا آئے گا اور پھر سین میم آئے گا یہ رسم الخط جیسے قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے ایسی ہی اس کلام کا جو رسم الخط ہے یعنی وہ سٹائل وہ انداز جس میں اسے ٹائپنگ کیا گیا ہے وہ بھی ایک انوکہ ہے عربی زبان سے الگ ہٹ کر ہے تو یہاں پہ بولا گیا ہے بسم اللہ با جو ہے یہ اس کا گویا کہ لکھنے میں اس کا پہلے والا ڈنڈا لمبا کر دیا اور سین سے پہلے اس علف کو حمزہ کو ختم کر دیا یہ صرف رسم الخط ہے رسم الخط کا مطلب لکھنے کا ایک سٹائل ہے گویا کہ ہم اس کو اپنے اس زبان میں کہیں گے کہ قرآن مجید کا ایک خاص فونٹ ہے لکھنے کا ایک سٹائل ہے جس میں بسم اللہ کو ایسے لکھا جاتا ہے اگر کوئی عربی کلام لکھا جائے گا تو پھر با کے بعد اسم کے پہلے حمزہ لازم آتا ہے تو بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں پڑتا ہوں اللہ کے نام سے جب ہم نے اللہ کو بولا ہے اور اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں تو اللہ کی صفات بولی جاتی ہیں جس سے اللہ کی مدد لی جائے وہ صفات بولی گئی فرمایا الرحمن الرحیم وہ اللہ میں اس اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں میں اس اللہ سے مدد کا طلبگار ہو رہا ہوں جو رحمان ہے الرحمن جو رحمان ہے الرحیم جو رحیم ہے وہ اللہ اے اللہ تیرے ہی مدد سے میں یہ کام پورا کر سکوں گا چونکہ بسم اللہ صرف اور صرف پرانے مجید کے پڑھنے کے شروع میں نہیں بلکہ انسان نے کوئی بھی کام کرنا ہو کوئی بھی کام کرنا ہو کھانا ہو پینا ہو چلنا ہو اٹھنا ہو بیٹھنا ہو وضو کرنا ہو ہر ایک کے شروع میں بسم اللہ بسم اللہ صرف اتنا پڑھنا لازم ہے نوٹ کریں اس بات کو بسم اللہ میں کھڑا ہو رہا ہوں بسم اللہ جو بھی کام بیٹھ کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا یہ اس سے ایک برکت ہوتی ہے یہ ایک برکت کا ذریعہ ہے اور قرآن مجید میں جب اسے پڑھنا ہوتا ہے تو پورا پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے الفاظ قرآن مجید میں ہیں تلاوت میں ہیں اگر کہیں اس کے علاوہ انسان نے ٹائپنگ کرنا لکھنا شروع کیا تو بولے گا بسم اللہ اور آگے اپنا کام شروع کر دے گا بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہ کی مدد سے اللہ کی رحمت سے اب اللہ تعالی سے جب مدد مانگی جاتی ہے تو اس کی اللہ تعالی کی وہ صفات ذکر کی گئی ہیں جن میں رحمت کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس اللہ سے مدد لیتا ہوں اپنے اس کام کے شروع کرنے میں جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو رحمت کرنے والا ہے جو رحمان ہے رحمان الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے نکلے ہوئے ایک لفظ ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے دنیا میں ہمارے لیے جب سب سے زیادہ جو محبت کا تعلق ہے سب سے زیادہ کوئی قریبی تعلق ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ اور ماں کا جو بچوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کو اٹیچ کیا گیا ہے جوڑا گیا ہے ماں کے رحم کے ساتھ جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس جگہ کو رحم بولا جاتا ہے رحم ماں کے رحم میں بچہ ہے یعنی جب اس کے جنم ہونے سے پہلے بچہ جو ہے وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے عربی میں اسے راہا میم سے جوڑا جاتا ہے اور اس رحم کی وجہ سے چونکہ بچہ وہاں پہ اسے پیدا کیا جاتا ہے وہاں پہ اس کی خلقت ہوتی ہے تو اس رحم کی وجہ سے اس رحمت سے اس سے آگے ماں کی رحمت اور شفقت اس بچے پہ ہوتی ہے تو اسی سے رحمت کا لفظ نکلا ہے اس رحم سے رحمت کہ وہ شفقت اور محبت جو ماں کی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ایک شفقت اور محبت کرنے والا وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے تو رحمان صفت ہے راہا میم سے نکلی ہوئی اور دونوں ہی رحمان بھی اور الرحیم بھی رحمان بھی اور رحیم بھی دونوں جو ہیں وہ صفت کے سیغے ہیں فرق اتنا ہے کہ اس میں فرق کیا کیا جائے کیا فرق ہے رحمان میں اور رحیم میں اس کا معنی بھی رحمت کرنے والا اور رحیم کا معنی بھی رحمت کرنے والا دونوں کا معنی ہے رحمت کرنے والا لیکن رحمان میں کون سی رحمت ہے اور رحیم میں کون سی رحمت ہے جب ہم قرآن مجید کے آیات پر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رحمان کے اندر جو رحمت ہے وہ زیادہ ہے وہ زیادہ ہے ایک مبالغے کا سیغہ ہے رحمان مبالغہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحیم کی جو رحمت ہے یہ رحمت خاص ہے ایک مخصوص رحمت ہے ایک مخصوص انداز کی رحمت ہے تو اس کے اندر بہت سارے فرق بیان کیے گئے ہیں آسان سا ایک سادہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمان دنیا میں ہے کہ وہ کافروں پہ بھی رحمت کرتا ہے اور مسلمانوں پہ بھی رحمت کرتا ہے وہ کافروں کے اوپر بھی رحم کر رہا ہے دنیا میں انہیں بھی سب کچھ دیتا ہے کھانا پینا لباس کپڑا سب کچھ بلکہ مسلمانوں سے زیادہ انہیں دیا جاتا ہے کیونکہ دنیا ہی ان کی جنت ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَا کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں پہ رحم کرنے والا ہے یہ رحمت خاص قیامت والے دن جنت میں ہوگی جو ایمان والوں کے لئے تو ہوگی جو ایمان والوں کے لئے تو ہوگی لیکن کافروں کے لئے نہیں ہوگی جو ایمان والوں کے لئے ہوگی کافروں کے لئے نہیں ہوگی جی امید ہے کہ میری آواز انشاءاللہ تعالیٰ سب تک پہنچ رہی ہے رحمت عام اور رحمت خاص رحمان رحمت عام ہر ایک کے لئے رحمت اور رحیم کے رحمت خاص جو قیامت والے دن ایمان والوں کے لئے ہوگی گوئے کہ انسان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مدد مانگتا ہوں اے اللہ تجھ سے اے اللہ جو تم بڑا ہی دنیا میں سب پہ رحم کرنے والا ہے اور اے اللہ وہ اللہ جو آخرت میں صرف ایمان والوں پہ رحم کرنے والا ہے جو جنت میں دے کے بہت بڑا انعام دینے والا ہے میں اس اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں اپنے اس پڑھنے میں اپنے اس کام کرنے میں اپنے اس چلنے میں اپنے اس فلاں میں اپنے اس فلاں کام میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک دعا ایک ایسی دعا ہے ایک ایسی افتتاحی دعا ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں اس طرح کا کوئی اور کلام بنانا اتنا عندہ ہو یہ بہت مشکل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہ جو اردو میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لئے ہے ورنہ وہ بھی رحمت ہے اور وہ بھی رحمت ہے وہ بھی رحمت ہے اور وہ بھی رحمت ہے وہ اللہ جو اللہ رحمان اور رحیم ہے اے اللہ میں تیری مدد سے یہ کام شروع کر رہا ہوں پھر آغاز ہے سورت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین تمام قسم کی ہم تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے ال یہ ایک ظاہر بولنے میں تو علی فلام ہے لیکن عربی زبان بڑی وسی زبان ہے ایک تھوڑے سے معنی اور مفہوم سے بہت بڑے جو ہے یعنی تھوڑے سے الفاظ سے بہت بڑے بڑے معنی لیے جاتے ہیں علی فلام کا ال اس معنی میں بھی آ رہا ہے کہ تمام قسم کی تمام قسم کی حمد تعریفیں محمد تعریف کیا حمد کیا ہوتا ہے کہ یہ بولنا کہ یہ فلان چیز اچھی ہے یہ تعریف جتنی بھی عمدہ سے عمدہ ہو سکتی ہے اچھی سے اچھی ہو سکتی ہے للہ اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے الحمد تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اب وہ کون اللہ اب وہ کون اللہ بتایا گیا رب العالمین پہلی صفت یہ ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا اور رب بی رب بی رب بی ہم کہتے ہیں نا بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو یہ جو تربیت ہے نا یہ رب بی رب بی تربیتن سے نکلا ہوا ہے اور بچوں کی تربیت ایک سیکنڈ میں ہو جاتی ہے ایک منٹ امہ cycle نہیں بچوں کی تربیت کرنے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں جب بچہ ابھی ایک سال کا دو سال کا ہوتا ہے تب اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے اور اس کے جوان ہونے تک اس کے بڑے ہونے تک اس کے بوڑے ہونے تک اس کی تربیت یعنی اس کے جوان ہونے تک بڑے ماں باپ اس کی تربیت کرتے رہتے ہیں تو وہ تربیت جو آہستہ آہستہ انسان اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے جب ہم رب کے لیے اللہ کے لیے لفظ رب بولتے ہیں تو اللہ کے لیے رفظ بولنے کا معنی یہ ہوتا ہے جو انسان کو شروع سے لے کے آخر تک اس کی ضروریات پوری کر کے دے رہا ہوتا ہے وہ ہے رب شاید ہمیں شکوا ہو اپنے رب سے کرنا نہیں چاہیے رب سے شکوا کہ ہم تو فلاں مصیبت میں ہیں ہم فلاں مصیبت میں ہیں لیکن یاد رکھ لیں انسان جتنا بھی مصیبتوں میں ہیں دوسرے کروڑوں انسانوں سے یہ افضل ہوگا کتنے اور انسان ہوں گے جن سے یہ عالی اور افضل ہوگا کون ہے وہ انسان کے علاوہ انسان بھی ایک ایسا جانور ہے جو ایک ہڈی گوشت اور خون کا بنا ہوا ہے دوسرے جانور بھی ایسے ہیں جیسا انسان ہے ایسے دوسرے جانور بھی ہیں وہ کون سا انسان کی طرح کا دوسرا جانور ہے جس کو زمین پہ رہنے کے لیے بقاعدہ بہت بڑے مکانات بنایا جاتے ہوں ان مکانات میں آرام کے لیے ترہ ترہ کی اسائشیں موجود ہوں سونے کے لیے بہت اچھے سے بستر اور بیڈ موجود ہوں کھانے پکانے کے لیے بہت قسم کی ہزاروں قسموں کے کھانے ہوں اور پکانے کے لیے ہزاروں قسم کے آلات موجود ہیں وہ کون ہے ذات جو یہ سب کچھ کرتی ہے انسان کے لیے شروع سے اس کی ضریعت ایک دودھ پینے سے لے کے اللہ تعالی اس کو سکھا رہا ہے اب تو نے یہ کرنا ہے اب تو نے یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے یہ کون ہے کرنے والا یہ کون ہے سکھانے والا وہ رب ہے یہ لفظ رب عربی میں اللہ کے علاوہ اگر کسی اور پہ بولا جاتا ہے تو اس کے لیے اٹیچ کر کے مضاف کر کے بولنا لازمی ہے رب المال رب البیت رب الدار گھر والا رب الدار گھر والا یا رب المال مال والا لیکن جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو بغیر کسی اضافت پہ یا رب یا رب یہ بھی بول سکتے ہیں اے میرے رب اے میرے رب اے رب تو ربن یہ خالص اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اللہ کے لیے بولا جاتا ہے ربن تو وہ رب کا معنی جو ہر ضروریات کو پوری کرنے والا ہے العالمین العالمین یہ عالم کی جمع ہے عالم یہ نکلا ہے علم سے عین لامین جاننا اور یہ عالم ہے اصل میں ایک ایسی چیز جس کے ذریعے کچھ اور معلومات ملتی ہوں یہ عالم کا عالم ہوتا ہے جاننے والا جیسے کوئی بھی انسان ہو علم رکھنے والا تو ہم کہتے ہیں فلا عالم ہے فلا عالم ہے فلا عالم ہے تو عالم کا مطلب جاننے والا لیکن یہ عالم نہیں یہ عالم ہے عالم کیا ہے وہ چیزیں جن کے ذریعے خدا کا علم ہوتا ہے رب کا علم ہوتا ہے عالم جیسے خاتم ہوتا ہے خاتم یعنی جس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے یہ وہ عالم ہے کائنات کی ہر چیز کائنات کی ہر مخلوق ہر مخلوق کی ایک قسم فرشتوں کا ایک عالم ہے انسانوں کا ایک عالم ہے پہاڑوں کا ایک عالم ہے درختوں کا ایک عالم ہے اور جہان کے ہر جانوروں کا ایک عالم ہے یہ تمام عالم جو ہیں جتنے بھی عالم ہیں یہ جمعوں کے عالمین بن جاتے ہیں وہ رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام قسم کی تعریفیں جملہ محامد ہر قسم کی اچھی باتیں کس کے لیے ہیں للہ اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو حمد ہے اس کو شکر بھی بولا جاتا ہے کہ یہ کلمہ شکر بھی ہے یہ کلمہ شکر بھی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے یہ کلمہ شکر بھی ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الدعائی افضل الدعاء دعاء الحمدللہ الحمدللہ جو ہے یہ افضل دعاء ہے اچھا یہ کیسے کر کے دعاء بن گی وہ کون سا انداز ہے جس سے یہ دعاء بن گئی ہے اصل میں یاد رکھیں جب کسی بڑے سے کوئی چیز مانگنا ہوتی ہے جب کسی سے کوئی چیز طلب کرنی ہوتی تو اس کی تعریف کی جاتی ہے تو بہت اچھا ہے تو بڑا اچھا انسان ہے تو تو بڑا فلا ہے تو بڑا ہے تو فلا ہے تو ایسا ہے تو اللہ سے اصل میں انسان مانگتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں اب یہاں پہ صفت وہ نہیں بیان کی گئی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو جبار ہے جو قہار ہے جو قیامت لانے والا ہے جو زندگی دینے والا ہے جو فوت کرنے والا نہیں نہیں چونکہ یہاں پہ رب سے چاہیے اے اللہ تو پالنے والا ہے جب انسان کسی سے لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے تم تو بڑے سخی ہو تم تو بڑے مالدار ہو یہ کہتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے مجھے دے دے تو اللہ سے جب مانگنا ہے تو اللہ نے اپنی تعریف کے اندر دعا کو پنہا کیا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اے اللہ سب کو تو پالتا ہے اے اللہ مجھے بھی پالنے والا ہے اے اللہ میرے بھی یہ کام کر دے یہ اس انداز سے رب سے دعا جو ہے وہ پنہا کر کے مانگے جا رہی ہے اور یہ کلمہ شکر بھی ہے شکر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جتنی بھی نعمتیں کی ہیں انسان پہ یاد رکھ لیں اس وقت دنیا میں ہر چیز کو آداد و شمار میں گنا جا رہا ہے ہر چیز انسان کتنے ہیں انہی جی شمار میں لے کے آؤ گاڑیاں کتنی ہیں شمار کی جا رہی ہیں بھئی سب کی زونگی نا حتیٰ کہ ان چیزوں کو بھی شمار کیا جا رہا ہے جو بظاہر بڑا مشکل ہے ایک پوائنٹ کے بعد پوائنٹ اور اشاریے کے بعد دس صفریں لگا کے چھوٹی سے چھوٹے ذرے کو ریٹم کو اسی طرح بڑے سے بڑی چیز کو بھی اچھا جی زمین اور چاند کے درمیان کتنا فاصلہ ہے زمین اور سورج کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کتنے کتنے فاصلے جو ہے وہ ناپے جا رہے ہیں کس کس انداز سے اسی طرح ہر ہوا کا وزن کتنا ہے روشنی کی رفتار کتنی ہے اس طرح کر کے سب چیزوں کو آداد و شمار میں لایا جا رہا ہے لیکن اس سارے دور میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے ہو ہرگز نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہ انسان کو بہت ساری نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو اس کے لیے پیچھے ہو رہی ہیں پیچھے منصوبے بڑھ رہے ہیں پیچھے پروجیکٹ تیار ہو رہے ہیں انسان کے لیے کھانے بڑھ رہے ہیں اور ایک لقمہ جو ہم موں میں ڈار رہے ہوتے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں نے اس پہ محنت کی ہوئی ہوتی ہے اور کیسے کیسے کر کے محنت کی ہوئی ہوتی ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا کچھ کیسے کہاں سے بن کے آج میرے سامنے ایک چھوٹی سی چیز میں آیا پڑا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالی نے صرف یہ کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اس شکر کے لیے بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ اگر میرا شکر کروگے تو میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا اور زیادہ کر دوں گا اور اللہ تعالی کی نعمتیں جو اور زیادہ ہوں گی فرمایا اگر ناشکری کروگے تو میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے اور اللہ کا یہ جو شکر کرنا ہے اس کے کچھ طریقے ہیں جن میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ دل سے احساس کیا جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے جو کچھ میں ہوں یہ صرف اللہ کی دین ہے میرا اس میں کوئی کامال نہیں ہے جو کچھ میرے پاس ہے میں جس حال میں بھی ہوں یہ سب میرے رب کا احسان ہے میرا اس میں کوئی کامال نہیں ہے اللہ نے بغیر کسی سفارش کے مجھے دیکھنے کے لئے آنکھیں دی ہیں اللہ نے بغیر کسی سفارش کے لئے بولنے کے لئے زبان دے دی ہے سننے کے لئے کان دیئے ہیں اور پکڑنے کے لئے ہاتھ دیئے ہیں نہ جانے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور میں نے رب کے ہاں کوئی سفارش تو نہیں کی تھی دل کے اندر احساس پیدا کرنا اور دوسرا طریقہ جس کی طرف میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے شکر ادا کرے زبان سے کہے الحمدللہ 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 علا کل حال ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اور اس زبان سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے زبان سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے تو اللہ نے یہ نہیں دیا مجھے وہ نہیں ملا یہ اگرچہ ہمیں تفصیل کے ساتھ یہ شکر کی باتیں آگے جل کے بیان ہونی ہیں لیکن یہاں پہ زمناً چونکہ شکر کے کلمات ہیں تو اس لیے تھوڑا سا بیان ہو گیا ہے زبان کے شکر کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ سنا ہوگا اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں گھر میں بیٹا موجود نہیں ہے دروازے پہ دسخت دیتے ہیں پوچھا گھر میں کوئی ہے نہیں ہے کیسے حالات ہیں بہو نے بتایا ہاں وہ تو نہیں ہے پوچھا حالات کیسے ہیں وہ اچھا نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے فرمایا اسماعیل آئے تو ان کو سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ دروازے کی چوخٹ اچھی نہیں ہے اس کو بدل دیں اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اپنی اس بیوی کو چھوڑ دیا بعد میں ایک دوسری جگہ شادی ہو گئی اتفاقا دوسری بار ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے اور پھر بھی اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے پھر بات ہوئی بہو سے بہو نے کہا یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے فلاں اچھا ہے جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اسماعیل آئے تو میرا سلام عرض کر دینا اور ان کو بتا دینا کہ دروازے کی چوکڑ بہت اچھی ہے اسے سنبھال کے رکھنا تو یاد رکھ لیں زبان سے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس زبان سے شکوہ نہ کیا جائے اور کم از کم کم از کم انسان یہ تو کہہ سکتا ہے الحمدللہ 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 کا جہاں معنی یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہاں اس کا مفہوم یہ بھی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا شکر ہے تو یہ بھی اس کا مفہوم ہے تو انسان جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا یہ پہلی صفت اور پھر دوسری صفت بیان کی الرحمن الرحیم اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہی تو انہوں صفتیں جو بسم اللہ میں موجود تھی یہاں صورت فاتح میں بھی اسی طرح موجود ہیں الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی پہلی صفت یہ ہے رب العالمین ہے جس کی دوسری صفت وہ رحمان الرحیم ہے اور تیسری صفت ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین وہ مالک ہے وہ اس کا آنر ہے وہ اس کا مالک ہے کس کا؟ یوم الدین دین کے دن کا دین کا مطلب بدلہ بدلہ ایک کام کیا اس کا آگے انعام ملنا ہے یا اس کی سزا ملنی ہے جو کام کیا ہے جو وہ کام کیا ہے تو فرمایا کہ اس بدلے کے دن کو بولا جاتا ہے یوم الدین مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے مالک یوم الدین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے جو الرحمن الرحیم ہے جو مالک یوم الدین ہے تمام تعریفیں اس اس اللہ کے لیے ہیں اب انسان نے سٹارٹ میں اللہ کی تعریف کر دی اور اللہ کی صفات بیان کر دی اور اللہ نے سکھایا بھی ایسے یہ ہے کہ اے بندے اس طرح پڑو پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد ایاک نعبد اللہ میں خالص تیری ہی عبادت کرتا ہوں ایاک نعبد میں خالص تیری عبادت کر رہا ہوں یاد رکھ لیں کہ عربی میں اصل یہ ہے کہ ایاک بعد میں آنا چاہیے اور نعبد پہلے آنا چاہیے گوئے کہ ہونا یہ چاہیے کہ نعبد ایاک نعبد ایاک لیکن بعض دفعہ کلام کو آگے پیچھے کر کے اس میں ایک زور پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان اردو میں پتہ لگ جائے گا پتہ لگ جائے گا پتہ لگ جائے گا اور اگر میں اس کو یہ کہہ دوں لگ پتہ جائے گا میں اس کو یہ بول دوں کہ لگ پتہ جائے گا تو اب اس میں کوئی فرق تو ہے نا تھوڑا سا لگ رہا پتہ لگ جائے گا اور ایک لگ پتہ جائے گا تو اس کو جب الفاظ کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے اس کو حسر بول سکتے ہیں اس کو تاقید بول سکتے ہیں اس کو کلام کے اندر زور بول سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ایاکا اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہے بندے یہ کہے ایاکا نعبدو ہم خالص صرف اور صرف یہ جو صرف کا معنی ہے یہ خالص کا معنی ہے یہ الفاظ کو آگے کرنے سے پیدا ہوا ہے ایاکا نعبدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں استعانت استعانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی مدد لینا لیکن یہاں سے وہ استعانت مراد ہے جو انسانی طاقت سے بالاتر ہے جو انسان کی قوت سے اوپر ہے وہ استعانت مراد ہے یہ وہ استعانت نہیں ہے جو ایک دوسرے کی میں اور آپ مدد کر دیتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے اور یہاں پہ ایک دوسرے کی مدد لینا یہ کوئی انسان کے اس مخالف نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صورت صف میں بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا من انصاری اللہ من انصاری اللہ اے لوگو تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار بنے گا کون ہے تم میں سے جو میرا مددگار بنے گا تو وہ مدد ہے دنیاوی مدد کسی سے کوئی ضرورت کے لیے چیز لینا کسی سے کوئی چیز لی لینا کسی سے کیوں کام کروا لینا یہ ہم کسی سے کروا سکتے ہیں لیکن وہ والے کام جو انسان سے اوپر سے ہیں پیدا کون کرتا ہے اولاد کون دیتا ہے اولاد دینے والا کون ہے اصل رزق دینے والا کون ہے اصل جو نفع دینے والا کون ہے اصل نقصان دینے والا کون ہے کون ہے جو بیباریوں میں اصل شفا دیتا ہے وہ اللہ ہے دنیا میں اسواب ہے ایک ٹیبلٹ یا ایک گولی کھائی جا رہی ہے اسی سے ایک بندے کو شفا ہو رہی ہے اور اسی سے دوسرے بندے کو شفا نہیں ہو رہی ہے کیا وجہ ہیں ایک تو صحیح ہو رہا ہے دوسرا صحیح نہیں ہو رہا ہے ایک صحیح ہو رہا ہے دوسرا نہیں صحیح ہو رہا ہے کیونکہ اصل شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم اسی اللہ سے مدد مانگتے ہیں اب ذرا صورت پہ غور کریں اس صورت پہ ایک نظر ڈالیں آپ تو انسان سب سے پہلے رب کی تعریف کرتا ہے تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور پھر انسان اپنے عمل عبادت کا وسیلہ بناتا ہے نوٹ کریں کہ جو اللہ تعالی کے ہاں انسان دعا کرتا ہے تو اس دعا میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم وسیلہ بولتے ہیں وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ فلاں کے واسطے فلاں کے صدقے فلاں کی وجہ سے میرا یہ کام کر دے یہ جو وسیلہ ہے یہ جو واسطہ ہے یہ دین اسلام میں صرف تین جائز ہیں اور بس اور بس آگے سٹاپ ہے وہ تین نمبر ایک اللہ تعالی کو اللہ کی صفات کا وسیلہ دینا اے اللہ تُو غفور ہونے کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے اے اللہ تُو قدیر ہونے کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے اے اللہ تُو رزاق ہونے کے وسیلے سے مجھے رزق دے دے یہ اللہ کی صفات کا وسیلہ دینا نمبر دو انسان اپنے اعمال کا وسیلہ دے دے اے اللہ فلا کام میں نے تیرے لیے کیا اے اللہ فلا کام میں نے تیرے لیے کیا اے اللہ اس وجہ سے مجھے جو ہے اس وجہ سے میرا یہ کام کر دے فلا کام یہاں بندہ کہتا ہے ایا کنعبدو اے اللہ میں عبادت تیری ہی کرتا ہوں نا الفاظ نہیں بولے گئے الفاظ میں موجود نہیں ہے لیکن مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں چونکہ عبادت تیری کرتا ہوں اے اللہ چونکہ میں مدد تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ میں اپنے اس عمل کو وسیلہ بنا کے تجھ سے آگے والی چیز مانگنا چاہتا ہوں اور وہ ہے اصل چیز جو مانگی جا رہی ہے اہدین السراط المستقیم تو انسان اپنے اعمار کا وسیلہ بنا سکتا ہے یہ دوسرا طریقہ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان کسی زندہ کسی زندہ انسان سے دعا کروائے دعا کروائے اور پھر اس دعا کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالی سے مانگے کس طرح کر کے مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک دفعہ قاہد پڑ گیا یعنی بارش آنا بند ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کروائی کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی بارش ناصل کر دے اور پھر اس دعا کے بعد خود دعا کی اور کہا کہ اے اللہ اے اللہ جب تیرا نبی زندہ موجود تھا تو ہم ان سے دعا کروائے کرتے تھے بارش کے لئے دعا کروائے کرتے تھے اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اے اللہ اب ہم نبی کے چاچے سے دعا کروا رہے ہیں اے اللہ ان کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لے ہم نبی کے چاچے سے دعا کروا رہے ہیں ان کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لے تو اللہ تعالی نے دعا کو قبول فرما لیا تو یہ تین انداز ہیں وسیلہ کے اے اللہ فلان کے دعا کے صدقے اے اللہ فلان کے دعا کے وسیلے سے اے اللہ میرے فلان عمل کے وسیلے سے اے اللہ تیری صفت قدیر کے وسیلے اور واسطے سے میرا یہ کام کر دے یہ تین واسطے یہ تین وسیلے یہ تین طریقے سے جائز ہے اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ دینا اے اللہ قرآن کے واسطے اے اللہ نبی کے صدقے اے اللہ نبی کے وسیلے سے اے اللہ فلان نیک بندے کے وسیلے سے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک عبادت ہے دعا کرنا اور اس کو صرف اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح اللہ نے یہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہو ہم اپنی طرف سے کوئی چیزیں بنا کے اور پھر کہہ دیں کہ لو یہ بھی طریقہ ہے اور پھر کہیں گے جی اچھا کہاں منع کیا گیا ہے تو دین کے کاموں میں منع ہونا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ثابت صرف یہ ہے تو دین اسلام میں ثابت صرف اور صرف تین قسم کے وسیلے ہیں اللہ کا وسیلہ اللہ کی صفات کا دینا انسان اپنے عمل کو وسیلہ بناتا ہے یا کسی نیک بندے کی دعا کو وسیلہ بناتا ہے اس کے علاوہ کسی فرشتے کو وسیلہ بنانا اے اللہ جبریل کے صدقے میرا یہ کام کر دے اے اللہ میکائل کے صدقے میرا یہ کام کر دے اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے سے میرا یہ کام کر دے یہ جتنے الفاظ مشہور ہیں یاد رکھ لیں یہ جائز نہیں ہے تو یہاں پہ واپس آتے ہیں صورت فاتحہ پہ یہاں بندہ کہتا ہے ایا کنعبدو اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اللہ میں صرف تجھ ہی سے عبادت کرتا ہوں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے یہ انسان اپنا وسیلہ دے رہا ہے اپنے وسیلہ دے رہا ہے پہلے اللہ کی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب اللہ کو وسیلہ دیا ایا کنعبدو و ایا کنستعین اور اب ہے وہ چیز جو انسان رب سے مانگ رہا ہے اس پوری صورت میں یہ ایک چیز مانگی گئی ہے انسان کہتا ہے اہدن الصراط المستقیم اہدن الصراط المستقیم اہدن الصراط المستقیم ہدایت اتا فرما ہم سب کو نہ ہمیں الصراط المستقیم صراط مستقیم کی سیدھا راستہ صراط سیدھا راستہ جو بالکل سیدھا ہے جس کے جو ہے وہ کوئی اور جس میں ٹیڑ پر نہ ہو اس راستے پہ ہمیں چلا دے اہدن الصراط المستقیم یہاں اہدی جو بولا گئے ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا راستے پہ چلانا اور منزل مقصود تک پہنچانا تو گوئے کہ انسان اللہ سے کہتا ہے اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے اے اللہ مجھے منزل پہ پہنچا دے یہ سارے کے سارے مفہوم اس میں ہیں صراط المستقیم اور یاد رکھیں کہ صراط ایک ہے ایک راستے کا نام ہے کئی ایک راستے مل کر صراط مستقیم نہیں بنتا ہے ایک ہی راستہ ہے جو صراط ہے ایک ہی راستہ ہے جو صراط مستقیم سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے اور یہاں پہ اللہ نے اس صراط کی فرصیفت میان کی اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے جو اللہ کی بات مان کے اللہ کے رسول کی بات مان کے جو راستہ انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے وہ ہے صراط مستقیم اے اللہ ہمیں وہ دکھا دے اس پہ چلا دے اے اللہ ہمیں اس کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچا دے تو یہ ہے صراط المستقیم اہدین الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اب اس کے بعد اب اس کے بعد وہ کون سا سیدھا راستہ ہے وہ کون سا سیدھا راستہ ہے وہ راستہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے یعنی فلان کا ہے فلان کا ہے کس کا سیدھا راستہ ہے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وضاحت کی سراط الذین انعمت علیہم سراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے سراط الذین انعمت علیہم اے اللہ ان لوگوں کا راستہ کسی اہرے وغیرے کا نہیں آج کل لوگ دنیا داروں کو اور بڑے بڑے فنکاروں کو دیکھ کے حسرت کرتے ہیں کاش کہ ہم بھی ایسے بن جاتے ہیں ان کا راستہ نہیں راستہ ان لوگوں کا اللہ جن پر تُو نے انعام کیا اور وہ اللہ کے انعام یافتہ کون لوگ ہیں کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے سورة النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْتُنَ أُولَائِكَ الْرَفِيقَا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں وہ انعام یافتہ وہ انعام والے لوگ جو اللہ کے انبیاء ہیں نبی ہیں جو صدیقین ہیں جو شہداء ہیں جو صالحین ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں جو صدیقین ہیں جو شہداء ہیں اللہ اکبر افوان مادرتن افوان افوان مادرتن افوان مادرتن جو لوگ زوم پہ میری آواز سن رہے ہیں میں ان سے مادرت چاہتا ہوں مجھے آپ لوگوں کا زوم پروگرام بند کرنا پڑا ہے جو لوگ زوم پہ ہیں ان سے چاہیے کہ وہ دوبارہ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا میکسر پہ آ جائیں یہاں پہ آواز انہیں مر رہی ہے میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں وہ وہ لوگ ہیں اسی طرح وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہ اللہ کے رسول صدیق ہونے کا خطاب دیا ہو اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہوں اسی طرح وہ لوگ جو صالحین اور نیک لوگ بنتے ہیں جو صالحین اور نیک لوگ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ اللہ ہمیں دکھا دے اے اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلا دے اے اللہ ہمیں صالحین کے راستے پہ چلا دے اے اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پہ چلا دے اے اللہ ہمیں شہدہ کے راستے پہ چلا دے وہ جو اچھے لوگوں کا راستہ ہے وہ والا صراط مستقیم مجھے چاہیے یہ جو لوگ ہر کوئی بولتا ہے میں صراط مستقیم پہ ہوں میں صراط مستقیم پہ ہوں نہیں وہ لوگ جو نبیوں کا راستہ ہے وہ جو شہدہ اور صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے اے اللہ اس راستے پہ مجھے چلا دے یہ ہے انسان کی وہ مانگ طلب جو انسان اس پوری صورت میں اپنے رب سے مانگ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے دنیا میں ہر کوئی کہہ سکتا ہے میں فلان چیز کا مالک ہوں میں فلان چیز کا مالک ہوں لیکن قیامت کا دن ایک ایسا ہوگا جس دن اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا وہ اکیلا مالک ہے لیمان الملک اليوم اس دن وہ کہے گا کون ہے میرے علاوہ بادشاہ تو لاؤ میرے سامنے کھڑا کر دو لیکن اس دن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا وہ مالک ام الدین اس اللہ کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اور اب مدد مانگی جا رہی ہے اہدین الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ہے اب یہاں پہ ایک بات میں زمین بتانا چاہتا ہوں صراط مستقیم کیا اس کا معنی یہ ہے صراط مستقیم کا کہ یہ صراط مستقیم وہ ہے ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں ہم روزہ رکھنے والے بن جائیں ہم نیکی کرنے والے بن جائیں گناہ سے بچنے والے بن جائیں یہ صراط مستقیم ہے ہاں یہ بھی راستہ مستقیم ہے لیکن یہاں پہ انسان اپنے لئے ایک ایسی چیز مانگ رہا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے جس میں ہر طرح کی خوبی ہے مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو لوگ یعنی دنیا کے اندر جو بگڑے تگڑے کام ہیں فلاں کام سیدھا نہیں ہے فلاں کاروبار سیدھا نہیں ہے فلاں چیز صحیح نہیں ہے یہ تمام قسم کے چیزوں میں صحیح راستہ اے اللہ جو میرے دنیا کی چیزوں میں صراط مستقیم ہیں اے اللہ میری صحت کے بارے میں جو میرے لئے صحیح چیز ہے اے اللہ میرے دین کے بارے میں جو صحیح چیز ہے یہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے جب اللہ تعالیٰ نے آگے صفت بیان کی ہے صراط مستقیم کی سراط اللذین انعمت علیہم تو یہاں سے مراد ان لوگوں کی نعمت وہ نعمت ہے ان لوگوں نے کیسے زندگی گزاری نبیوں نے کیسے زندگی گزاری نبیوں نے کاروبار کیسے کیا نبیوں نے لوگوں سے اخلاق معاملات کیسے کیے صدیقین نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے اپنی زندگی کو کیسے سمار کے رکھا شہدان نے اپنی زندگی کیسے قربان کر دی زندگی کے باقی معاملات کو کیسے سمارا اور صالحین جو لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی کے معاملات کیسے لے کے چلتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کی طرح ہمارے دنیا کے کام بھی صحیح کر دے اور ان لوگوں کی طرح ہمارے دینی کام بھی صحیح کر دے تو اہدین السراط المستقیم کا معنی صرف اور صرف دین کے اندر قرآن اور حدیث کے علم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت اور جہنم صرف دین کے اندر صرف اس ریلیجن اور دین کے اندر سراط المستقیم نہیں بلکہ انسان کی پوری کی پوری زندگی جس صحیح راستے پہ چل سکے وہ ہم مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم کہ کے پھر فرمایا راستہ ان لوگوں کا جن پر تونے انعام کیا ہے اور پھر جب کسی چیز کو مانگنا ہوتا ہے نا کسی بڑی چیز کی طلب کرنا ہوتا ہے تو لازمی ہوتا ہے اس میں یہ بتایا جائے بھئی یہ فلا چیز لے کیا نہیں ہے اس میں فلا چیز یس ہونی چاہیے اور فلا فلا چیزیں اس میں نو ہونی چاہیے فلا فلا چیزیں اس میں اچھی ہونی چاہیے اور فلا فلا چیزیں اچھی نہیں ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ سے سراط مستقیم مانگا تو اس کی اچھائی والی چیزیں مانگی سراط الذین انعامت علیہم تو بری چیزیں غیر المغضوب علیہم وال الظالین وہ راستہ ان لوگوں کا نہیں چاہیے جن پر غضب کیا گیا وہ راستہ ان لوگوں کا نہیں چاہیے ظالین جو گمراہ ہوئے اللہ ہمیں سراط مستقیم تو عطا فرما دے لیکن وہ سراط مستقیم سراط الذین انعامت علیہم کا راستہ ہو وہ سراط مستقیم مغضوب علیہم کا راستہ نہ ہو وہ سراط مستقیم ظالین کا راستہ نہ ہو اور مغضوب سے کیا مراد کون ہے مغضوب مغضوب کون ہے مغضوب جن پر غضب کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہوا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن پر لعنت ہوئی مفسرین کا اس میں اتفاق ہے کہ اس سے مراد وہ یہود کے لوگ ہیں جو جاننے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ظالین کون ہیں گمراہ ہونے والے اس سے مراد وہ نصارہ اور عیسائی تھے جو گمراہ ہو گئے لیکن یہ مفہوم لیا جاتا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ جن پر بھی رب کا غزب ہوا ہے جو لوگ بھی اللہ کے راستے سے بھٹکے رہے ہیں اللہ ان سے ہمیں بچا دے ان سے ہمیں دور کر دے یہ انسان مانگ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے انداز پہ ہم قربان چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عدب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اچھے انداز سے پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اچھائی کی نسبت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے برائی کی نسبت نہیں کی جاتی اس میں کوئی شک نہیں کہ نفع دینے والا بھی اللہ ہے اور نقصان دینے والا بھی اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے یہ نفع بھی اللہ سے آتا ہے اور نقصان بھی اسی بیماری بھی وہی دیتا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے بیماری بھی وہی دیتا ہے لیکن اللہ کی طرف ایک عدب کا تقاضی یہ ہے کہ نسبت اچھائی کی کی جاتی ہے برائی کی نہیں کی جاتی جب اللہ تعالی نے انعام کیا تو فرمایا انعامت علیہم جن پر تُو نے انعام کیا اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا اب جب غزب کی باری آئی تو یہ نہیں کہا غیر اللہزین اغزبت علیہم غیر اللہزین اضال اضالو کہ ان لوگوں کے علاوہ جن پر تُو نے غضب کیا جن پر تُو نے جن کو گمراہ کیا نہیں نہیں یہاں پہ وہ غائب والا لفظ سیغہ غائب کا الٹا دیا غیر المغذوب علیہم وللظالین انعمتہ میں انعام ہے تو نسبت اللہ کی طرف ہے اے اللہ جن پر تُو نے انعام کیا غضب اور ظال کی بات ہے تو یہاں پہ غیب جن پر غضب کیا گیا اگرچہ غضب کرنے والا اللہ ہے اگرچہ گمراہ ہوئے اپنے عمال کے وجہ سے اور اللہ نے ان کو اور گمراہ کر دیا لیکن نسبت جو ہے وہ میرے بھائی عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت اچھائی کی کی جاتی ہے بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن انسان کو یہ کہنا چاہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار کر دیا یہ صحیح نہیں ہے ہاں یہ کہنا صحیح ہے اللہ نے مجھے شفا دے دی اللہ نے مجھے شفا یاب کر دیا یہ صحیح ہے لیکن انسان کہ اللہ نے مجھے بیماری دے دی اللہ نے میرے اوپر مسئیبہ ڈال دی یہ کہنا صحیح نہیں ہے اگرچہ کرتا اللہ ہے اللہ کے ہر کام میں کوئی نے کوئی حکمت ہوتی ہے لیکن انداز یہ اپنائے جاتا ہے کہ اللہ کی طرف نسبت جو ہے وہ اچھائی کی کی جاتی ہے برائی کی نہیں کی جاتی ہے تو اس پوری صورت میں جو مانگا ہے اپنے رب سے وہ یہ مانگا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا دے بڑی چیز مانگی ہے اس پوری صورت میں کہ آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اے اللہ ہمیں وہ ایک بڑی چیز سب سے بڑی چیز دے دے کونسی ہے صراط مستقیم اتا فرما اہدن الصراط المستقیم ہمیں صراط مستقیم اتا فرما دے اچھا کونسا صراط مستقیم اللہ اس کو بھی ہم بتا رہے ہیں کونسا مانگ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا صراط جن پر تُو نے انعام کیا ہے غیر المغذوب علیہم ولی الظالین ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے ان لوگوں کا منحج دستور سٹائل طریقہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا ہے جو ظالین اور گمراہ ہوئے ہیں یہ ہے وہ دعا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صورت فاتحہ ایک افضل دعا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت کو پورا کرتے تھے تو آخر میں فرماتے تھے آمین 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 یعنی آمین ایک دفعہ فرماتے تھے آمین جس کا معنی کیا ہے اے اللہ قبول فرمالے آمین کا معنی کیا ہے اے اللہ قبول فرمالے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اے اللہ قبول فرمالے تو یہ ہے اس صورت کے مہانی اور مفعوم ہم بھی دل سے دل کی اتھا گرائیوں سے اے اللہ جو تُو تعریفوں والا ہے اے اللہ جو رحمت اور رحیم تو رحمان اور رحیم ہے اے اللہ جو تُو مالک یوم الدین ہے اے اللہ ہم تیرے آگے ہی اپنی جبیہ کو جھکاتے ہیں تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں میں جا کے اپنے اپنی جبیہ اور اپنے ماتھے کو جو ہے وہ ٹیک سکوں اے اللہ تیرے ہی لئے سجدہ کرتے ہیں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مدد مانگنے والا نہیں ہے تُج سے مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں آخرت میں ہمارے کاموں میں ہمارے عبادات میں ہمارے منحج دستور ہر طرح کے انداز میں اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے اے اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلا دے اے اللہ وہ کون سا راستہ جس پہ تُو نے نبیوں کو چلایا اے اللہ جس پر تُو نے صالحین کو چلایا اے اللہ جس پہ شہداء چل کے گئے ہیں اے اللہ جس پہ تیرے نیک بندے چلتے ہیں وہ صراط مستقیم ہمیں عطا فرما وہ صراط مستقیم ہمیں عطا فرما جو تیرے نیک بندوں کا راستہ ہے جو تیرے نبیوں اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے اور اے اللہ ہمیں اس راستے سے دور رکھ لے جو تجھ سے ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تیرا غضب ہوا ہوا ہے جو گھمرا لوگ ہیں ان سے ہمیں بچا لے اے اللہ یہ چیز ہے جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یہ چیز اے اللہ ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمیں دے دے اور آخر میں کہتے ہیں آمین اے اللہ قبول فرما لے اے اللہ قبول فرما لے یہ ہے اس صورت کا خلاصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اس صورت کے بارے میں فرمایا ہے نماز کی ہر رکت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے اس شخص کی شرعی اعتبار سے کوئی نماز نہیں ہے جو صورت فاتحہ نماز میں نہیں پڑتا ہے یاد رکھ لیں نماز نفل ہے نماز سنت ہے نماز فرض ہے کوئی بھی نماز ہے کوئی بھی نماز ہے ہر رکت میں چاہے انسان اکھیلا ہے چاہے انسان امام ہے چاہے انسان امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے چاہے نماز سری ہے آہستہ قرات والی چاہے نماز اونچی قرات والی ہے ہر نماز کی ہر رکت میں سورت فاتحہ کا پڑنا فرض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تقاضی یہ ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو سورت فاتحہ کو نہیں پڑتا ہے جو سورت فاتحہ کو نہیں پڑتا ہے اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود نہ ہو انسان جب امام جب اونچی قیرات کر رہا ہے تو انسان امام کے وقفوں میں اسے پڑھ سکتا ہے یا امام کے بعد بھی اسے پڑھ سکتا ہے اور اگر ساتھ ساتھ بھی پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ آہستہ پڑھ رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے کوئی شور مچا رہا ہوتا ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان سے ایک دوسری روایت بھی ہے جس سے امام ابو دعود نے امام ترمزی نے امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پیچھے نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تقراؤن خلف امامکم مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے امام کے پیچھے کچھ نماز پڑھ رہے ہو یعنی کچھ قرات کر رہے ہو صحابہ نے فرمایا جی ہم کر رہے ہیں تو فرمایا جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کوئی اور قرات کرنا جائز نہیں ہے سوائے صورت فاتحہ کے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ فجر کی نماز تھی اونچی قرات والی نماز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کرنے والے تھے صحابہ پیچھے نماز پڑھنے والے تھے عبادہ ابن سامت رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انہوں نے یہ بات آگے نقل کر کے ہم تک پہنچائی ہے اس لیے جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاتہ اس کا معنی ہے کوئی نماز نہیں ہے اس لیے یاد رکھ لیں نماز کی ہر رکعت میں صورت فاتحہ کا پڑھنا لازم ضروری ہے فرض ہے نماز نہیں ہوتی ہے جب صورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے آمین آمین اور اگر امام کے پوچھے موجود ہوں اور امام اونچی قرات کر رہا ہو تو اونچی سے بھی آمین کہہ سکتے ہیں آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہی ہیں کہ امام کے پیچھے جب اونچی قرات ہوتی ہے کہ قال آمین جہرہ بھی ہا اور اونچی آواز کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اونچی آواز میں آمین کہنا اس کا جو ہے وہ وجود ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں ایک بہت بڑی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہو اور اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جس کی آمین امام اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن فضیلت بہت بڑی فضیلت موجود ہے اس لیے اس لیے اس صورت کو صورت فاتحہ جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم جان چکے ہیں اس کا ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے اسی طرح اس کا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اولا الظالین کے بعد آمین کہا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے ان حکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے یہ صورت سبع المثانی یہ صورت سبع المثانی بہت بڑی صورت اور اس پوری صورت کے اندر ایک چیز مانگی گئی ہے جس کے اندر ساری چیزیں جمع ہیں ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں اہدن السرات المستقیم میں ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ جمع ہو گئی ہوئی ہیں اہدن السرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ تافرمائے اس صورت کو پورا کرنے کے بعد اب اگلی صورت ہے اس صورت کو پورا کرنے کے بعد صورت فاتحہ کے بعد اگلی صورت ہے صورت بقرہ صورت بقرہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور قرآن مجید کا گویا کہ شروع سے آغاز اسی سے ہو رہا ہے چونکہ صورت فاتحہ تو ایک افتتاحی ایک اوپننگ کلمات ہیں جہاں سے بھی قرآن مجید کو پڑنا ہوتا ہے شروع میں صورت فاتحہ کو پڑا جاتا ہے لیکن صورت بقرہ جو ہے صورت بقرہ جو ہے یہ گویا کہ اس لحاظ سے صورت فاتحہ کے بعد پہلی صورت ہے صورت کا نام صورت بقرہ ہے اور اس کا نام یاد رکھ لیں قرآن مجید کی جو صورتوں کے نام ہیں یہ بھی توقیفی ہیں جیسے کہ کل بتایا گیا تھا یعنی کسی انسان نے اجتہاد کر کے نہیں رکھے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صورتوں کے نام بتایا ہوئے خود صورتوں کے نام بتایا ہوئے فلاں صورت یہ ہے فلاں صورت یہ ہے فلاں صورت یہ ہے تو صورت بقرہ کا نام بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی صورت کا نام کسی چھوٹے سے واقعے سے اب صورت بقرہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ گزرا ہے گائے کا اور کیونکہ بقرہ کا معنی ہے گائے تو اسی سے اس صورت کا نام پڑ گیا ہے صورت بقرہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گائے کے خصوصیات کیا ہیں گائے کا ٹاپک اس میں پڑا بیان کیا گیا ہے بقرہ کا نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے اس کا نام صورت بقرہ جو ہے ورخ دیا اور یہ صورت مدنی صورت ہے یہ صورت مدنی صورت ہے یعنی مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے ہاں اس کی کچھ آیات ایسی ہیں جو مکی ہیں لیکن یہ صورت زیادہ تر مدنی صورت ہے مدینہ میں جانے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صورت بہت عظیم صورت ہے بعض علماء کہتے ہیں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں صورت بقرہ میں ایک ہزار خبر ہے یعنی ون تھاؤزنٹ ایک ہزار اللہ تعالیٰ نے خبر بتائیے یہ ہوگا یہ ہونا ہے یہ ہوگا خبر دی ہے اور ایک ہزار قسم کے اللہ نے عوامر اور حکم دی ہیں اور لوگو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ حکم ہے یہ آرڈر ہے یہ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار قسم کے آرڈر جو ہیں اس صورت بقرہ میں دی ہیں اسی طرح اس صورت میں ایک ہزار قسم کی منہیات ہیں منہ کیا گیا فلانچی جائز نہیں ہے فلانچی جائز نہیں ہے فلانچی نجائز ہے فلانچی حرام ہے فلانچی غلط ہے فلانچی سے بچو وہ تمہارے لئے صحیح نہیں ہے یعنی اس طرح کی یہ عظیم صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ نے بہت ساری خبریں دی ہیں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے حکم دیئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے اس صورت میں منہ کیا ہے صورت بقرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلو بیوتکم خبورا لوگو اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ فإن البیت اللذی تقراؤ فإن البیت اللذی تقراؤ فی سورت البقرہ لا يدخلوه الشیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں صورت بقرہ تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے آج کل ہم جو ہیں وہ یہ اپنے لیے سیکیورٹی کیمرے لگاتے ہیں وہ اپنے ایک جو ہے وہ مطلب ایک سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن ہمارا ایک ایسا بھی چور ہے ایک ایسا بھی ہے جو ہمارے اندر کے ایک تو جسم کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں ایک روح کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی روحانیت کو کمزور کر دیتی ہیں کہ انسان کے اوپر شیطانی حملہ ہو گیا فرمایا جس گھر میں صورت بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتے ہیں اس لیے میرے بھائی اور میری بہن اپنے گھروں میں صورت بقرہ کی تلاوت کیجئے اپنے گھر میں صورت بقرہ کو پڑا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے کہ جس گھر میں فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ لَا يَدْخُلُهُ شَيْطَانِ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے یہ سورت بقرہ اس کا آغاز ہے یہ سورت بقرہ اس کا آغاز ہے اسی طرح بسم اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سورت کا آغاز ہے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے مقطعات کا مطلب یہ قطع کر کے الگ الگ ایک ایک حرف جیسے ہم کہتے ہیں الیف با تا سا جین حا خا دا زال را زا اب الیف با تا اس کا کیا معنی ہے جو اچھا الیف کا کیا معنی ہے با کا کیا معنی ہے تا کا کیا معنی ہے بھائی جب الیف کو آگے با تا کے ساتھ جوڑا جائے گا جوڑ کے لفظ بنے گا تب جا کے معنی بنے گا لیکن اکیلا الیف اکیلا با اکیلا تا اس کا کوئی معنی نہیں ہے ان کے معنی اللہ تعالی جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا عزشتہ کلاس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کی آیات ایک محکم ہے جن کا معنی واضح ہے اور دوسری وہ آیات ہیں قرآن مجید کی جو محکم نہیں ہیں بلکہ وہ آیات متشابہ ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہے ان پر ایمان لیا جاتا ہے ان کے معنی تلاش نہیں کیے جاتے وہ اللہ تعالیٰ اب یہ جو حروف مقتعات ہیں یہ اس متشابہات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کی کلام کا حصہ ہے معنی اور مفہوم کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن یہ قرآن مجید کا حصہ ہے الف لامیم الف لامیم یہ ہے قرآن مجید اس الف لامیم پر پڑھنے پہ تیس نیکیاں مر رہی ہیں تیس نیکیاں انسان کو مر رہی ہیں اور یہ اس کا معنی مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے ہاں حکمت ہو سکتی ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے کیوں ان کو لائے گیا ہے کیا مقصد ہے یہاں حرفوں کو لانے کا تو اس میں مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں ایک زیادہ اور غالب جو چیز ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ باور کرنا چاہتا ہے کہ اے انسان یہ جو تم علیب باتا سا پڑھتے ہو انہی میں سے اسی کلام میں سے اللہ نے اس قرآن مجید کو بنایا ہے گویا کہ علیف لامین کہہ کے پوری کی پوری علیب باتا سا جیمحا خا دال ذا رازا پورے کے پورے کلمات مراد ہیں جس طرح ہم کسی بچے سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا پڑھتے ہو کہتا ہے میں اے بی سی پڑھتا ہوں تو بھئی اے بی سی نہیں یہ مطلب تو یہ صرف تین پڑھ رہا ہے نہیں بھلکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اے سے لے کے زی تک سارے میں پڑھتا ہوں اور اگر کسی پوچھا جائے بھئی تم کیا پڑھتے ہو تو بچہ کہتا ہے میں ون ٹو تھری پڑھ رہا ہوں تو بھئی ون ٹو تھری کا مطلب صرف ون ٹو تھری تو نہیں ہے بلکہ ون ٹو تھری فور فائف سیکس سیون ایٹ نائن یعنی اس طرح میں سارے پڑھ رہا ہوں تو جب علیب باتا کہہ کے علیب سے لے کے یا تک پورے حرف مراد لیے جا سکتے ہیں تو ایسی اللہ تعالی نے فرمایا علیب لا مین علیب لا مین اللہ تعالی کا یہ کلام حروف تحجی علیب سے لے کے یا تک کسے بنایا گیا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو آؤ انہی حرفوں سے اس طرح کا کوئی کلام بنا کے دکھا دو کوئی کلام بنا کے دکھا دو لیکن کسی ماں کے لال میں یہ جرت نہ ہوئی ہے نہ ہو سکی کہ اس جیسا پورے مفاہین کے ساتھ پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور پورے اس طرح کر کے کلام بنا دے کوئی انسان نہیں بنا سکتا ہے اللہ نے فرمایا علیب لا مین ذالک الکتاب لا ریب فیہی حدل للمتقین اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب یہ وہ عظیم کتاب ہے یہ ہے وہ بڑی کتاب ہے لا ریب فیہی جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے یاد رکھیں عربی میں اشارہ کرنے کے لیے بلکہ ہر زبان میں دو لفظ یوز کیے جاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہ چیز ہے اور کہتے ہیں وہ چیز ہے یہ اور وہ this and that کہ یہ ہے یا وہ ہے تو عربی میں حازہ اور ذالکہ حازہ بولا جاتا ہے یہ اور ذالکہ بولا جاتا ہے وہ یہ اور وہ لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو بہت زیادہ معانی اپنے اندر رکھتی ہے جب کسی بات کو بڑا کرنا ہو کسی چیز کو بڑا دکھانا ہو تو قریب والی چیز کی اوپر دور کا اشارہ کر دیا جاتا ہے اب یہ کتاب بہت بڑی کتاب تھی تو یہ نہیں کہا حازہ الكتابو لا رعی بافی نہیں بلکہ بولا ذالک الكتابو جس میں یہ معنی پنہا ہو گیا جس میں یہ بات چھپ کے ایڈ ہو گئی کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے یہ وہ بہت بڑی کتاب ہے جس کی صفت یہ ہے اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ لا رعی بافیہی لا رعی بافیہی لا رعی بافیہی اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے یہ عظیم کتاب اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے یہ شک اس بارے میں کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں صرف اللہ کی طرف سے ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ کتاب اپنی خبر دینے میں اپنے واقعات بیان کرنے میں سو فیصد سچی ہے اس میں کوئی شک نہیں کتاب کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ حق ہے وہ باطل نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے گوئے کہ کتاب منزل من اللہ ہونے میں کتاب اپنے مفاہین میں برحق ہونے میں لا ریب فی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لا ریب بولا ہے عربی زمانے جب لام الف لا اور بعد میں ریب جیسے ہے اس کے آخر میں اگر زبر آ جائے جیسے یہاں پہ ہمارے سامنے ریب کے آخر میں زبر موجود ہے کہ ہمارے سامنے ریب کے آخر میں یہ زبر موجود ہے یہ جو زبر ہے یہ اگر کسی بھی لا کے بعد لا کے بعد اگر کسی حرب پہ یہ زبر آ جاتی تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ چیز سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی اسلام کی حدیث ہے لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہ لا نبی بعدی کوئی نبی نہیں آئے گا تو اسی طرح لا ریبہ فیہے کہ جس کا سیرے سے کوئی وجود نہیں ہے شک کا اس کتاب کے اندر یہ وہ عظیم کتاب ہے یہ ہے اس کتاب کی پہلی صفت اور پھر دوسری صفت بولی ہدل المتقین ہدایت ہے متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے کیا مطلب ہے کیا کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے کیا ظالموں کے لیے ہدایت نہیں ہے کیا گنے گاروں کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے یہاں پہ اب ہدایت کا ایک دوسرا معنی سمجھ لیجئے یاد رکھ لیجئے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہونا اس کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے توفیق مل جانا کسی اچھے کام کی اور توفیق ہوتی ہے کسی اچھے کام کرنے کی بھائی ادھر راستہ ہے اوہ بھائی ادھر سے چلو ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ راستہ دکھانے کے لیے یہ ہدایت سب کے لیے ہے کافروں کے لیے بھی ہے کافروں کے لیے بھی ہے مسلمانوں کے لیے سب کو بتاتی ہے حق یہ ہے باطل یہ ہے صحیح یہ ہے غلط یہ ہے لیکن مدد کرتی ہے مدد کرتی ہے ان لوگوں کی جو متقی بنتے ہیں اب یہاں پہ ذرا سمجھ لیجئے تھوڑا سا معاملہ اور ہے اس کو میں یہاں پہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا انسان کا رزق کتنا ہے انسان نیک ہے یا بدبخت ہے انسان کی عمر کتنی ہے وہ سب کا سب اللہ نے پہلے اپنے ہاں لکھ کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں لوہوے ہیں محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے یہ نمازی ہے یہ بے نمازی ہے یہ رزق والا ہے یہ بغیر رزق ہے اللہ کو سب کا پتہ ہے اس کو ہم جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں تقدیر کہتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیجئے ہم اس تقدیر کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیوں میں ہیں یہ غلط سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اللہ نے میرے مقدر میں جب لکھا ہوگا تو میں نمازی بن جاؤں گا اللہ نے میرے مقدر میں رزق لکھائی ہی اتنا ہے اللہ نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے میرا مقدر ہی ایسا ہے تو میں کیا کروں نہیں نہیں ایسا نہیں اللہ تعالی نے یاد رکھ لیں دو الفاظ کہ انسان نے جو کرنا تھا وہ اللہ تعالی کو پہلے سے علم تھا اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا سورت انسان یا سورت داہر میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم نے انسان کو ایک نطوے سے پیدا کیا اور ہم اسے ہم نے اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے اب اس کی مرضی ہے یہ شاکر بن جائے یا کافر بن جائے یہ اس کی مرضی ہے یہ شکر گزار بن جائے یہ نجائز راستے بجل کے کافر بن جائے یہ اس کی مرضی ہے ہم نے راستہ دکھا دیا لیکن اس انسان نے راستہ اختیار کون سا کرنا ہے وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا میں آپ کو یہ بات ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مریض جو ہے پڑا ہوا ہے ہسپیٹل میں کسی ایسی حالت میں ہے کہ ڈاکٹر آکے لکھ کے دے دیتا ہے کہ اس مریض کے اس پیشنٹ کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ مر جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو کوئی انسان آکے آکے اس ڈاکٹر کو پکڑ لیتا ہے کہ چونکہ تُو نے لکھا تھا اس لیے مرا ہے تو بات ایسے نہیں ہوگی بلکہ ڈاکٹر نے حالات کا اندازہ لگا کے اس مریض کے بارے میں پہلے سے لکھ دیا تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن مریض مرہ اپنی بیماری کی وجہ سے ہے ایسے ہی یہ ڈاکٹر کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے اس اللہ نے جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس اللہ نے اس کو سیدھا راستے کا بتا دیا یہ ادھر جانا ہے یہ ادھر جاتا راستہ اب تیری مرضی ہے ادھر چل جا یہ ادھر چل جا لیکن اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ اس نے چلنا غلط راستے پہ ہے اس نے چلنا الٹے راستے پہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ پیکج بنا لیے اتنی نمازیں اتنی زکاة اتنی صدقات اتنے حج اتنے عمرے اتنی نمازیں اتنے اچھے کام اتنے اخلاق نتیجہ جنت اتنے قتل اتنے زنا اتنے برے کام اتنے فلاں 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 نتیجہ جہنم یہ پیکج تم لے لو یہ پیکج فلاں کے اوپر یہ کیٹ پیکج اس کو یہ پیکج اس کو یہ ایسا نہیں بلکہ اللہ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے صحیح اور غلط کا اب انسان نے صحیح چلنا ہے یا غلط چلنا ہے وہ اللہ کو پہلے سے علم اگر ہم کہیں کہ اللہ کو تو پتے نہیں ہوتا پہلے سے تو ایسا ہے نہیں ایک ڈاکٹر حالات کا انتاظر لگا کے بتا دیتا ہے کہ اس نے فلاں کام کرنا ہے اس نے فلاں یعنی یہ اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس کے مرنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس نے راستے غلط پہ ہی چلنا ہے سے راستے پہ نہیں چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم انسان تقدیر کا سہارہ لے کے تقدیر کو دلیل بنا کے انسان تقدیر کا سہارہ لے کے تقدیر کو دلیل بنا کے کوئی کام نہیں کر سکتا جی میرے مقدر میں ہی لکھا ہوا نہیں ہے نمازی تو میں کیسے نماز پڑھوں جی میرے مقدر میں ہی رزق نہیں لکھا ہوا تو میں کیا کروں نہیں یہ انسان کی محنت پہ ڈیبینڈ کرتا ہے دنیا دارال اسباب ہے یہاں ہر چیز سبب کے انڈ پہ ایک ریزلٹ نکلنا ہے لیکن اللہ کا علم جو ہے اس کا نام تقدیر ہے وہ اللہ کو پہلے سے علم ہے اب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو اختیار دیا ہے اختیار دیا ہے میں یہاں پہ آکے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو اختیار کتنا دیا ہے انسان کتنا مختار قل ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پاس ایک بندہ آیا تو کہا کہ اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے فرمایا ایک پاؤں اوپر اٹھا لو اس نے ایک پاؤں پر اٹھایا اب کہا دوسرا پاؤں سے اٹھاؤ تو اس نے کہا جی میں دوسرا پیسے کیسے اٹھاؤں دوسرا میں کیسے اٹھاؤں ایک پاؤں تو میں نے اوپر اٹھا لیا اب دوسرا کیسے اٹھاؤں دوسرا کیسے اٹھاؤں نہیں اٹھا سکتا ہوں تو اللہ نے انسان کو پہلا قدم اٹھانے کا حکم دیا ہے دوسرا قدم اللہ ہی اٹھواتا ہے نیکی میں یا برائی میں نیکی میں یا برائی میں پہلا قدم انسان نے اٹھانا ہوتا ہے دوسرا قدم وہ اللہ تعالیٰ اٹھواتا ہے دوسرا قدم وہ اللہ تعالیٰ اٹھواتا ہے جب انسان محنت کرتا ہے کسی صحیح راستے میں کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کو نہیں پاسکا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا اس کا عجر لکھ دیا جاتا ہے کوئی انسان برائی کے طرف کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے برائی نہیں کرسکا لیکن کوشش کی ہے تو پھر بھی اس کا گناہ اسے مر رہا ہوتا ہے تو انسان جب نیکی کرتا ہے پہلا قدم اٹھاتا ہے دوسرے قدم کو ہم کہتے ہیں توفیق بات آگئی متقین پہ توفیق جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اس کا بدل ہوتا ہے کہ پہلا قدم ہم اٹھائیں گے اللہ دوسرا قدم تم ہم سے اٹھوا دے انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے نیک عمل کرتا ہے اللہ کی رحمت سے خود کچھ نہیں کر سکتا وہ جو رحمت ہے وہ ہے وہ توفیق وہ اس کے بارے میں فرمایا ہدل للمتقین یہ قرآن مجید ہدایت ہے توفیق ہے رحمت ہے متقین کے لئے ان متقین کو یہ توفیق بنتا ہے لیکن پہلے تقوی متقی بننا پڑے گا متقی کسے کہتے ہیں تقوی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ گناہ سے بچنا گناہ سے بچنا سادہ سا مفہوم گناہ سے بچ جائیں ہم متقی بن جائیں گے اس کا معنی ہے گناہ سے بچنا یعنی جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں نیک عمل کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو اس قرآن کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے ان کو نیک کاموں میں اور بڑھا دیتا ہے جو انسان گناہ سے بچتے ہیں جو لوگ متقی بنتے ہیں ان لوگوں کے لئے قرآن مجید ہدایت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی توفیق دیتا ہے ان کی مدد کرتا ہے باقی یہ قرآن مجید بمانا راستہ دکھانے میں باقی یہ قرآن مجید بمانا معلومات دینے میں یہ کافر کے لئے بھی ہدایت ہی یہ کافروں کو بھی راستہ بتاتا ہے یہ یہاں جانا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے سب کو راستہ بتاتا ہے لیکن یہ کتاب جو ذالک القتاب لا رعب فی ہے یہ ہدایت یہ ہدایت بمانا توفیق ان لوگوں کے لئے ہے جو متقی بنتے ہیں اب آگے اللہ تعالیٰ نے جب متقی کا لفظ بتایا تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اب بتایا کہ متقی کون لوگ ہیں متقی کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک القتاب لا رعب فی یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں جو متقین کے لئے ہدایت ہے وہ کون ہے متقین اب ان کی صفات شروع ہوتی ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتا ہے متقین کون ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں اللہذین یؤمنون بالغیبی جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں غیب پہ ایمان لانا کیا مطلب کیا مطلب غیب پہ ایمان لانا یعنی وہ چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجل ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ برحق ہے ہم نے جنت نہیں دیکھی ہے ہم نے جہنم نہیں دیکھی ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہم نے عذاب قبر کو نہیں دیکھا ہم نے آخرت کے مناظر کو نہیں دیکھا قیامت کے دن کو نہیں دیکھا ان تمام چیزوں کو بغیر کسی شک کے بغیر کسی شک کے مانتے ہیں کہ جو میرے اللہ نے بتایا ہے جو میرے نبی نے مجھے بتایا ہے وہ برحق ہے یہ ہے معنی اللہ تعالیٰ وضاحت کس کی کر رہا ہے متقی کون لوگ ہے متقی کنے متقی کہا جاتا ہے کن کی صفات ہیں فرمایے جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں یہ پہلی صفت ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے سب چیزوں کو ہم آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہم ایمان لاتے ہیں اس غیب پہ یہ ہے پہلی صفت متقی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا قرآن مجید کے علاوہ جس کو نماز پڑھتے ہیں عربی میں اس کو صلاة بولتے ہیں صلاة يسلی يسلون صلاة یہ بولا جاتا ہے صلاة بولا جاتا ہے صلاة يسلی صلاة یہ نماز کو بولا جاتا ہے اور عربی میں بولتے ہیں يسلون وہ نماز پڑھتے ہیں يسلی وہ نماز پڑھتا ہے تسلی تو نماز پڑھتا ہے تسلی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا آرڈر حکم نہیں دیا نہیں دیا بلکہ اللہ نے فرمایا ہے اقیم الصلاة یقیمون الصلاة اقیم الصلاة نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصلاة اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں متقین لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ نماز وہ بھی پڑھتا ہے نوٹ کریں اس بات کو نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو ایک پڑھ کے چار چھوڑ دیتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے جو چار پڑھ کے ایک چھوڑ دیتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے اور جو دو منٹ میں چار رکھتے پڑھ لیتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے اور جو چار منٹوں کے اندر جو ہے وہ چار رکھیں پڑھ لیتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو قائم نہیں کرتا نماز قائم وہ کرتا ہے جو نماز کو اس نبی کے صحیح طریقے کے مطابق نمبر ایک اللہ کی رضا کے لیے خالص اور پھر اس کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے پانچوں نمازیں پانچوں ٹائموں پہ پوری صحیح طرح پڑھتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ نماز قائم کرتا ہے نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ نماز کے قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بلکہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا اللہ نے نماز پڑھنے کا آرڈر نہیں دیا سلو نماز پڑھو بلکہ فرمایا اقیم الصلاة یقیمون الصلاة نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو متقین کی دوسری صفت ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور متقین کی تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ہم نے انہیں رزق دیا ہے مِمَّا یعنی اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ تھوڑا ہے وہ زیادہ ہے وہ کم ہے وہ زیادہ ہے جتنا بھی ہے اس میں سے تھوڑا آسا بھی دیتے ہیں یا زیادہ بھی دیتے ہیں اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں یہ ہے متقین اللہ نے اس صورت میں فرمایا عَلِفْ لَا مِّمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَ فِيهِ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے حُدَلِّ الْمُتَّقِينِ متقین کے لئے ہدایت ہے کون ہیں متقین لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں کون ہیں متقین لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں کون ہیں متقین لوگ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دیوے مال میں سے خرچ کرتے ہیں یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی تعداد نہیں دیکھی جاتی بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی قوالٹی کتنی بہتر ہے اس کے اندر اخلاص کتنا موجود ہے سورت بلک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں دیکھا جا سکے تم میں سے اچھے عامال کون کر سکتا ہے یہ اللہ نے کہا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تاکہ دیکھا جائے تم میں سے زیادہ عامال کون کرتا ہے نہیں ایک انسان جو ہے وہ لاکھوں عربوں خرچ کر رہا ہے لیکن ریاکاری ہے دوسروں کے اوپر احسان جتانا مقصد ہے یہ کوئی عجر نہیں ہے لیکن اگر ایک انسان تھوڑا سا دیتا ہے بہت تھوڑا سا معمولی سا لیکن اخلاص موجود ہے اللہ کی رضا مقصود ہے کسی کے اوپر احسان کرنا مقصود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نجانے بڑھا چڑھا کے کتنا جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں تو یہاں اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ ہے متقین کی صفت اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكْ متقین وہ لوگ ہیں کہ اے نبی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا وہ دو چیزیں ہیں ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے سورة نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا یہ نبی اپنے خواہش سے نہیں بولتا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا ان کی طرف وحی کی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچائی ہیں اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کا قرآن بھی مجھے دیا گیا ہے اور اس طرح کی حدیث بھی مجھے دی گئی ہے وہ حدیث جو اللہ نے نازل کی ہے وہ قرآن جو اللہ نے نازل کر رہا ہے اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں یہ ہے متقین فَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِك اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا پہلے انبیاء علیہ السلام پہ جو نازل ہوا جو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا سب کو مانتے ہیں سب نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں ان کی کتابوں کو مانتے ہیں ان سب پہ ایمان لانا کسی نبی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے فرمایا یہ ہیں وہ متقی وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِك اور ایک چیز وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اس کو الک سے ہائلٹ کر دیا متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اس لیے کہ جب انسان کو یہ ہو جائے کہ میں اب رب سے ڈرتا ہوں ایک نیک دن اس رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے آخرت میں تو وہ انسان کے تقوے کی جڑ ہے رَأْسُ الْحِکْمَتِ مَخَافَتُ اللَّهِ دنائی کی جڑ کیا ہے اللہ کا ڈر ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ نے اس کے لیے دھوری جنتیں رکھی ہیں اس آخرت پہ یقین رکھنے والے فرمایا کہ یہ ہیں متقین متقین کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پانچ آیات میں بیان کی فرمایا یہ وہ کتاب ہے لَا رَعِبَ فِي ہے هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ ہے اور فرمایا متقین کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرام مستقین کون لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں جو رزق دیئے اسے خرج کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی صورت میں حدیث کی صورت میں اس پہ ایمان لاتے ہیں اور جو پہلے ابیاء پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں فرمایا ان لوگوں کے بارے میں اولئیک علاہ دم من ربیہم و اولئیک ہم المفلحون اولئیک علاہ دم من ربیہم خبردار یہی ہیں وہ لوگ جو اصل ہدایت پہ ہے رب پہ سورت فاتحہ میں بولا تھا اہدن الصراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اللہ نے سورت بقرہ کی پہلی آن پانچ آیات میں بتا دیا یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لئے متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو نبی کی بات کو مانتے ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں جو پہلے لوگوں کو انبیاء کو مانتے ہیں فرمایا اولئیک علاہ دم من ربیہم یہی ہیں وہ لوگ یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں علاہ دم من ربیہم یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ان کے رب نے ہدایت پہ چلا دیا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ اور یہی ہیں وہ لوگ ہم المفلحون کامیاب ہونے والے کامیاب ہونے والے یہ ہے وہ کامیاب ہونے والے لوگ جنہیں کامیابی ملنی ہے جنہیں اصل کامیاب ہونا ہے یہ ہیں وہ لوگ جن کی اللہ تعالی نے یہاں پہ صفات بیان کر دی ہیں تو یاد رکھ لے صورت بقرہ جس کا ہم نے آغاز فرمایا ہے اس صورت کے شروع میں ہی اللہ تعالی نے اس کلام قرآن مجید کا سب سے پہلے چیلنج بیان کیا پھر متقین کی کچھ صفات بیان کی ہیں اور پھر ان متقین کے کامیاب ہونے کا اعلان فرمایا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مفلحین ہیں کامیاب ہونے والے ہیں اب یہاں پہ کچھ گرائمر کے ایسے اصول ہیں ایسے انداز ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں اولائکہ علا حدم ربہم و اولائکہ ہم المفلحون میں اتنی بڑی تاقید سے ذکر کیا ہے کہ صرف یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہ وہ آپ کامیابی کے آخری درجے پہ ہیں یہ ہے کامیاب ہونے والے لوگ ان کے علاوہ کوئی اور کامیاب نہیں ہو سکتا جو کامیابی چاہتا ہے دنیا میں آخرت میں جو سرات مستقیم کے اوپر ہدایت چاہتا ہے جو سرات مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے اسے متقی بننا پڑے گا اسے لا رعیب پہ ایمان لانا پڑے گا اسے یؤمنون بالغیب ہونا پڑے گا اسے یقیمون الصلاة ہونا پڑے گا اسے جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهْمِ انفقون کی صفت پیدا کرنی ہوگی اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہونا ہوگا اسے آخرت میں یقین رکھنے والا ہوگا پھر نتیجہ دن رب کی طرف سے انعام ہوگا اللہ اکبر یہ ہے صورت بقرہ انشاء اللہ تعالی یہ آیات کی تفسیر آگے اسی طرح چلتی رہے گی آج ہم صورت بقرہ کی آیت نمبر پانچ تک پڑھتے ہیں انشاء اللہ تعالی اس کے آگے کی تفسیر اس کے آگے کی آیات انشاء اللہ تعالی ہم آئندہ کلاس میں آئندہ میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا اللہ اکبر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اللہ تعالی ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے والا اور ایمان لانے والا بنا دے جزاکم اللہ احسن الجزا آج انہی آیات پہ اکتفاہ ہے اس سے آگے کی آیات انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاس پہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی نعمت پہ چلنے والا بنا دے جزاک اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ابھی آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہو سکتا ہے سب سوالات کے جوابات تو نہ دے سکوں لیکن جتنے کچھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جوابات دینے کی کوش کروں گا جو لوگ ویٹس اپ پہ ہیں جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں یا جو لوگ فیس بک پہ ہیں وہ بھی سوال کر سکتے ہیں اور جو لوگ زوم پہ دوبارہ سے آنا چاہے وہاں آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب میں ان کی بات سنوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ مکسر پہ ہیں آپ لوگوں نے اس سے پہلے اگر ٹیکس میں کچھ لکھا ہے تو وہ جو ہے نیچے بہت چلا گیا ہوگا ٹیکس میں اگر لکھا ہے تو دوبارہ سے آپ لوگوں نے لوگ لکھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے سوال کے جوابات دینے کوش کروں گا جزاکاللہ احسن الجزا یہ جو فیس بک پہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا آپ کے انسیٹیوٹ سے پڑھنا چاہتا ہے ویب سائٹ الحسان ڈاٹ کام www.alihisان ڈاٹ کام پہ وہاں پہ ریجیسٹرشن کا لنک موجود ہے وہاں سے آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے ریجیسٹر کرا سکتے ہیں چاہیے سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کو بھی صورت فاتحہ پڑھنی چاہیے جی ہاں عورتوں کو بھی صورت فاتحہ پڑھنی چاہیے نماز سب کے لیے پڑھنے کا طریقہ مرد ہے یا عورت ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ اسی طرح ہی ہے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو اس لیے عورتوں کو بھی صورت فاتحہ پڑھنی چاہیے نماز کی ہر رکھت میں جی اللہ حرم پر اللہ حرم پر جی یہ سوال بہت اہم کیا گیا ہے یہاں مکسر پہ کہ اگر میں نماز میں شامل ہوں اور امام رکو میں چلا گیا ہے تو کیا وہ رکھت پڑھنی پڑھے گی جی ہاں وہ رکھت اگر امام رکو میں چلا گیا ہے تو وہ رکھت آپ کو پڑھنا ہے اس میں صورت فاتحہ نہیں پڑھی گئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور جلدی سے رکو کر کے نماز میں شامل ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں کہا کہ بعد میں انہیں کہا کہ یہ آپ نہ کرو اب اس کے بارے میں جو الفاظ ہیں اس حدیث میں کہیں ایسا موجود نہیں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ رکت نہ پڑھو یا یہ توانا رکت ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لا تعود اب اس کو لا تعود لا تعدو لا تعودہ سب طرح پڑھا جا سکتا ہے یعنی دوبارہ ایسا نہیں کرنا ہے دوبارہ دوڑ کے نہیں آنا ہے دوبارہ ایسا نہ کرنا لیکن یہاں پہ کہ اس نے رکت پڑھی یا نہ پڑھی حدیثی سے خاموش ہے اس لیے جو ہمارے سامنے راجے چیز موجود ہے کہ اگر رکو میں شامل ہوتے ہیں تو وہ رکت اسے دوبارہ سے پڑھنا ہوتی ہے رکو میں اگر شامل ہوتے ہیں تو وہ رکت اسے دوبارہ سے پڑھنا ہوتی ہے اس کے بغیر اس کا رکو پورا نہیں ہوتا ہے جی میں نے یہ کہا ہے آیت نمبر تین کے اندر کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے اگلا کام یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں اب اللہ تعالی ہمیں پورا جو اس کام کو کرواتا ہے وہ اللہ تعالی کرواتا ہے یعنی ہمارے اعمال جو ہیں اس کی بنیاد ہم ڈالتے ہیں اور پورا اللہ تعالی کرواتا ہے اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا وہ جو توفیق کا لفظم بولتے ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں پورا کرواتا ہے یعنی کسی انسان کو اچھے کام کے اوپر چلوا دینا یہ پورا کروا دینا یہ اللہ تعالی کرواتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے توفیق امید کے بعد سمجھا کی ہوگی جی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اجزاء خیر عطا فرمائے جی یہ جو سوال پوچھا گیا ہے ترابی کی نماز میں کھڑے ہوکے ترابی کی نماز میں قرآن مجید دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں جائز ہے اس میں ترابی کے نفل نماز ہے اور نفل نماز میں قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا چائز ہے پندرہ شابان کے بعد روزے رکھنا جو انسان پہلے سے عام روٹین میں روزے رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہو ہر مہینے میں تو وہ تو رکھی سکتا ہے اگر کوئی منڈے کا اور رسلے کا روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی انسان رمضان کے استقبال کے لیے کہ رمضان آ رہا ہے تو اب میں روزہ رکھوں اس کے استقبال کے لیے ایک دو دن پہلے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے جے اسمان بھائی اللہ آپ کو زیادہ خیر اطاف فرمائے جتنا اس میں ہم کر سکتے ہیں اتنا جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اردو میں ٹرانسلیٹ شو کریں یا نہ پرحل یہاں ہمارا مختصر تفصیل مقصد ہے مختصر ترجمہ تفصیل جو ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں ایکسپلین آپ یہ سمجھیں آپ کا سوال یہ ہے کہ توفیق کسے کہا جاتا ہے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں قرآن مجید میں سورت قصص میں ایک آیت ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللَّهِ عَدِی مَنْ يَشَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت خدمت کرتے رہے بہت خدمت کرتے رہے لیکن مسلمان نہیں ہوئے آخری لمحات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچہ سے کہا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے میں اللہ کے ہاں جا کے آپ کی سفارش کروں گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ان کی وفات پہ غم ہوا ابو طالب کے فوت ہونے پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی آیت نازل کر دی سورت قصص کے اندر موجود ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللَّهِ حَدِی مَنْ يَشَا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے پسند کرتے ہوں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت نہیں دے سکتے وَلَكِنَ اللَّهِ حَدِی مَنْ يَشَا اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے تو یہاں مطلب ہے کسی کو اس کی وہ آگے والا کام کروا دینا آگے والا کام کروا باقی بتانے کے حد تک ہے تو سورت شورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہے اِنَّكَ لَتَحْدِی الٰسرَاتِ مُسْتَقِيم کہ اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں یعنی دکھلاتے ہیں تو ہدایت دینا دکھلانا یہ سب کے لیے جو توفیق ہے جس سے ہم توفیق کہتے ہیں کہ انسان جب نیک عمل کرنا چاہتا ہے ارادہ کر لیا نماز نیت لی شروع کر لی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پورا کرواتی ہے میں نے مثال دے کے سمجھایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک قدم اٹھاؤ اس آدمی نے ایک قدم زمین سے اٹھا لیا اب کہا دوسرا قدم اٹھاؤ تو اس نے کہا میں دوسرا قدم کیسے اٹھاؤ دوسرا قدم کیسے اٹھاؤ فرمایا پہلا قدم اٹھانا یہ تیرے اختیار میں ہے دوسرا قدم اٹھوا کے اس عمل کو پورا کروانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے عامال کی ہمیں توفیق دیتا ہے تو قرآن مجید جو حدل للمتقین ہے یہ توفیق کے معنی میں ہدایت ہے کہ یہ توفیق ان لوگوں کو دیتا ہے قرآن مجید جو متقی بنتے ہیں لیکن راستہ دکھانا ہے بتلانا وہ تو سب کے لئے ہے یہاں گوئے گئے توفیق کا مطلب ہے ہیلپ مدد رحمت کہ اللہ کی رحمت سے انسان اپنے عمل کرتا ہے یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ انسان جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا اپنے عامال کی بیس پہ نہیں جائے گا انسان تو اللہ کی کسی ایک نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے کتنے عامال کر کے ساری زندگی بھی کر گئے تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے وہ جو توفیق ہے وہ جو ہیلپ ہے وہ جو مدد ہے وہ متقین کو ملتی ہے نیک لوگ اور نیکی میں بڑھ جاتے ہیں اور برے لوگ اور برائی میں چڑے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدای دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جب گمراہی کا راستہ چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ چلو آگے گمراہی کے طرف جب نیکی کا راستہ چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو آگے نیکی میں بڑھتے جاؤ تو وہ جو توفیق ہے وہ مقصود ہے اس آیت میں امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی عجیب علیکم السلام ورحمت اللہ اچھا یہ جو فیس بک پہ سوال ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ ہم میں روزے کا فدیہ دینا چاہتا ہوں اور وہ پاکستان میں بجھوانا چاہتا ہوں تو ایک مسکین کے حساب سے کتنا کیا حساب ہے یاد رکھ لیں کہ جو روزے کا فدیہ ہوتا ہے نا یہ انسان نے اپنے گھر میں اپنے گھر میں جو ہم کھاتے ہیں ہم اپنے گھر میں ڈالر خرچ کرتے ہیں روپے خرچ کرتے ہیں پونڈ خرچ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو جو ہمارا گھر کا کھانا اپنا ہے اس کا ایسٹیمیٹ لگانا ہے اوسط درجے کا اگر ایک ٹائم میں ایک ڈالر کا کھانا میں کھاتا ہوں دو ٹائم میں دو ڈالر لگ جاتے ہیں تو میں دو ڈالر لگا کے ایسٹیومیٹ اپنے روزے کا لگاؤں گا کہ ایک روزے کا فدیہ جو میں دو ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں اس حساب سے یہ نہیں ہے کہ پاکستان بجوان ہے تو کتنا بنتا ہے وہاں دینا ہے کتنا بنتا ہے یہ مقصود نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جو ہم آپ کھا رہے ہیں اس کھانے کا خود حساب لگائیں کہ ایک ٹائم پہ میرا درمیانہ کتنا خرچہ آتا ہے اس کو دو سے ملٹیپلائی کر دیں اور پھر جتنے روزے ہیں اس سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ آپ کے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ نکل آئے گا کیا نفر روزہ توڑنے کی قضا ہے نفر روزہ توڑ نفل ہی ہوتا ہے رکھنے کے بعد بھی نفل ہی رہتا ہے اس کو توڑنا توڑا جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے دوبارہ سے رکھا جائے تو تب بھی نفل ہی ہوگا جی امید ہے کہ بات سمجھا گی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا جزائے خیر عطا فرمائے اسی کے ساتھ میں اجازہ لیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہماری آخرت کا ذریعہ بنا دے جزاکم اللہ احسن الجزا جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اس کے اوپر جو کچھ بھی نشر ہوتا رہے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرکاتو بلیک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ